موسیقی ہاں میرے پر قصام کیا کہے گا جاں آپ کے در سے غابی یکنی در کے کوئی اپنا نہیں غلام فریض صابری مقبول احمد صابری اور ان کے ہم نوا یہ شاندار قوالی پیش کر رہے تھے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں آدابرس کہتا ہوں اور یہ قوالی جو ہے خاص طور پر رمضان مبارک کی عظمت کے بارے میں اور اس کے تقریم کا خیال کرتے ہوئے ہم نے پیش کی اور خاص طور پر ہمارے مہمان جیمز شیرہ صاحب جو کہ رگوی کے سابق میر بھی ہیں اور جن کو ابھی حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے لیے ستارہ پاکستان کا خطاب دیا ہے جیمز شیرہ صاحب بہت شکریہ تو آپ کی پسند کی یہ قوالی ہم نے ابھی پیش کی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کف سے انگلستان میں تشریف لائے ہیں ایوب بھائی ساب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک کہنا پسند کروں گا اور اس کے بعد جو ہمارے ہندو بھائی یہ پروگرم سن رہے ہیں ان کو نمستے اور جو ہمارے پنجابی بھائی جو سردار صاحب جو سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے ساسری کال اور پاکستانی مسیحوں کو اسلام کہتا ہوں یہ خاص میرا خالے پولیٹیشنز والی بات چیت آپ نے کی ہے نہیں یہ بات یہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیو جو ہے اس کی ریپوٹیشن ہے کہ یہ سبی کی نیٹس کو سبی کی آواز کو یہ پھلا رہا ہے اور سبی کی ترجمانی کرتا ہے تو میں نے سمجھا یہ مناسب ہوگا کہ میں آپ جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ سب کو مخاطب کر کے کہوں تو آپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان سے اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بی بی سی ریڈیو ڈبلی ایم اور ریڈیو لیسٹر جو ہیں وہ خاص طور پر ایشیایوں کے لیے بہت بڑے اپنی لینگجز میں بھی پروگرام کرتے ہیں اور دوسرے ایشیای میوزک کے پروگرام جو ہیں وہ ویک ڈیز میں سات سے بارہ بج تک برمنگم سے ہوتا ہے اور لیسٹر میں چھے سے بارہ بج تک ہوتا ہے اس کے بعد ویکنڈ پر بھی خاص پروگرام ہوتا ہے اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اردو میں ہوتا ہے اور اس میں ہم کسی پرسنیلٹی کی شخصیت کے بارے میں باتچید کرتے ہیں ان کے پسند کا میوزک پیش کرتے ہیں اور آج آپ ہمارے مہمان ہیں چاہتھے یا پانچ ویٹ مہمان ہیں کیونکہ سے پہلے بھی چار ہفتے ہم نے یہ پروگرام کیا اور بہت سی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور بہت لوگ اس کو شوق سے سنتے ہیں اور آپ کے خیالات سننے کے لیے بہت میرا خیال میں وہ بے چین ہیں تو آپ اب بتائیے ہمیں کہ بی بی سی کی آپ نے کہا کہ یہ خدمات جو ہیں وہ بہت ہیں کہ انہوں نے ایشیایوں کے لیے پروگرام شروع کیے لیکن ہوم آفیس کوشش کر رہا ہے کہ میڈیم ویو کی فریکونسی لے کر وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ریڈیو سٹیشن کو دے دی جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بی بی سی کا یہ جو فریکونسی ہے میڈیم ویپا وہ چلنی چاہیے یا انڈیپینڈنٹ ریڈیو سٹیشن کو دے دی نی چاہیے ایو بھائی آپ نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی میں کہوں گا آپ سمجھیں گے کہ سیاست والے لیکن میں آپ کو صحیح عوام کی طرف سے جو میری فیلنگز ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بی بی سی کا کردار یا بی بی سی کا کیا کنٹریبوشن رہا ہے پچھلے بیس تیس سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کمرشل ریڈیو چل رہے ہیں یا جگہ پہ جگہ پہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کمرشل اور کمرشل بیسز پہ جو بھی وہ پروگرام پیش کرتے ہیں ان میں سے اگر وہ کمرشلی وائبل ہیں تو وہ کریں گے لیکن بی بی سی نے جو کردار ادا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ ہے نون کمرشل بیسز پہ سرونگ دی کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کمیونٹی کی سیویس جو ہے وہ بے لاؤس طریقے سے کی جاتی ہے وہ ایک منافع یا اس کی پروفٹ بیسز پہ نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی کا رہنا اور اس پروگرام کا میڈیو میں پہ جاری رہنا عوام کے لیے ملٹی کلچرل پرپسز کے لیے ہارمونیس ریلیشنز کے لیے اس بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی کا ریکرڈ جو ہے ایشین لوگوں کے دلوں میں اور ایشین لوگوں کے لیے جو کچھ خدمات بی بی سی نے کی ہیں آپ کے پروگرام کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیر یہ آپ لوگوں کو ٹریبیٹ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بہتر کردار ادا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے کتنے بھی ریڈیو سٹیشن ہو جائیں بی بی سی کا میڈیم وے کی سیروس کا رہنا بہت ضروری ہے اور میں شیرہ بھائی یہاں پر کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سننے والے جو ہیں آج پروگرام سن رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہوم آفیس کو اپنے خیالات کے بارے میں آگاہ کریں کہ بھائی یہ پروگرام کیوں ضروری ہیں اور کیوں جاری رہنے چاہیے تاکہ اتجاج ہوگا تو ان کو بھی معلوم ہوگا اپنے ایم پیز کو کہیں اور ڈائریکٹ بھی خط اگر لکھنا چاہتے ہیں پیس کیا ہیں ان کی ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتا ہوں دوسری بات جو ہے موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہم لوگ جو جو ریسیو کر رہے ہیں آپ کی سیویسز کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی بی سی کے جو بھی پروگرام باہر جا رہے ہیں the people who are running these پروگرام they are well trained اور proper organization structured body ہے ہر پروگرام proper scrutinize ہو رہا ہے ہر پروگرام proper طریقے سے بنتا ہے اور چلتا ہے جو نئے سٹیشن آ رہے ہیں ان میں سے وہ expertise وہ experience نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں quality جو ہے اور balance program جو ہیں وہ بی بی سی ہی دے سکتی ہے کیونکہ ان لوگ وہ لوگ جو ہیں نا بی بی سی کا جو experience پچھلے پچاس سال کا ہے اس field میں وہ they can't beat it اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی جو منافع کی basis پہ پیش کی جاتی ہے منافع اور loss کی basis پہ اس میں community کے جو مقاصد یا community کی آواز جو ہے وہ کئی دفعہ نظر انداز یا غنور ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ وہ vigorously they should campaign and write to the home secretary کہ بی بی سی کے نے جو contribution ادا کیا یا ہمارے لوگوں کو نزدیک لانے میں ہماری cultural religious educational جو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے and social adjustment کو اس country میں it has been great and اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے بی بی سی جو ہے they have whole hearted sport for whole میرلین ہاں جی تو اب آئیے آپ کے یہاں تشریف لانے کے بارے میں آپ بات چیت کر رہے تھے میں اہیو بھائی میں 1971 میں میں بیلجیم سے یہاں پہ آیا بیلجیم میں catholic university لوگین میں مجھے داخلہ ملا تھا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اور مجھے scholar ملا تھا بیلجیم سے آپ کس سبجک میں میں وہاں پہ international relations میں مجھے یہ ڈاکلا ملا تو جب میں بیلجیم پہنچا تو وہاں پہ french and phlamish تھی دو لینگوجز میرے لیے بہت problem ہو گیا ایک تو یہ کہ میں نے کبھی french and phlamish پڑی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جب میں نے دیکھا وہاں پہ culturally I was totally isolated تو میں یہاں پہ اپنے ایک دوست کو ملنے تو میں نے دیکھا کہ life جو ہے is much more colorful اپنے لوگ ملے زبان ملی کھانے کو اگر جو بھی آپ چاہتے ہیں ملتے ہیں ہر چیز لباس تو I felt کہ میں واپس اپنے ملک میں آ گیا ہوں تو اس وجہ سے میں نے temptation آ گی کہ میں بیلجیم سے یہاں پہ اپنے آپ کو migrate کروالوں آپ نے ملک آپ بات کیا تو آپ کون سے ملک تشریف آئے تھے پاکستان سے اریجنلی میں پاکستان سے آیا تھا اور کون سے شہر سے تو پاکستان سے میرا تعلق گجرانوالے سے ہے تو گجرانوالے کے نزدی کے گاؤں ہلونیا والا میں وہاں میری پرداش ہوئی اور لوکل سکول میں میں گیا اور وہاں سے اس کے بعد میں پھر گجرانوالے میں اقبال ہائی سکول میں جو میٹر کیا اس کے بعد اسلامی کالج گجرانوالے سے میں نے بی اے کیا تو اس کے بعد میں لاہور ایف سی کالج سے میں نے ایم اے کر کے تو میں یہاں پہ آیا ایم اے کس سب ایم اے پولیٹیکل سائنس میں جی تو وہاں پر اپنے خاندان کے بارے میں کچھ ہمیں بتایا اپنے بین بھائی کتنے جی ہاں میرے میرے ایک بھائی ہیں جو وہاں پہ ہی اس آلسو ایمبر آف تی لوکل ڈسٹک کانسل اور ایک میری بین جو آج کل سعودی عربیہ میں ہے وہاں پہ ان کے ہسپنٹ کام کرتے تو تو میری چھوٹی فیملی اور ماں باپ میرے جو فارمنگ کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا تو لونیا والے میں ابھی بھی ہمارا جو ہے گھر وہاں پہ ہے جی تو آپ پاکستان جاتے رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے ہاں میں پچھلے سال بھی پاکستان گیا ہوا تھا پچھلے سال جینوری میں تو اس وقت بھی دو تین ہفتے کے لیے میں اپنی ماں کو ملنے کے لیے گیا تھا اور بہن بھائیوں کو اور اس وقت بھی میں آئی وز پراؤڈ کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ پریزیڈنٹ پاکستان انہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں جا کے لنچ ان کے ساتھ کروں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے دوسرے اپنے پاکستان کے جو حکمران طبقے سے تلق رکھنے والے سیاستدان اور اپوزیشن ان سے بھی سبی سے ملاقات ہوئی تو یہاں پر آپ جب تشریف لائے کوونٹری میں تو پھر اس کے بعد بتائیے گا کوونٹری میں اس کے بعد مجھے چونکہ میں نے میں نے پہلے کہا کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں تو میں نے کوشش کی کہ میں یہاں پہ آجوں تو میں نے مائیگریٹ اپنے آپ کو کروا لیا یہاں پہ لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد مجھے سکولرشپ بیلجین گورنمنٹ نے سٹاپ کر دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کامن ویلت کامن مارکنٹ کنٹری میں جائیں تو ہم آپ کو سکولرشپ دے سکتے ہیں لیکن اس وقت بریٹن کامن مارکیٹ کا میمبر نہیں تھا تو لہٰذا مجھے نہ سکولرشپ مل سکا اور میں نے وہاں سے بھی اپنی تعلیم جو ہے وہ ختم کر چکا تو میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا accept to start working تو میں نے پھر تین چار سال کام کیا یہاں پہ رگبی میں اور اس کے بعد میں وارکی ایونیورسٹی میں چلا گیا وہاں سے میں نے پوسٹ ویڈویٹ کیا ایڈوکیشن میں اور وہ کرنے کے بعد فوراں ہی میں ٹیچنگ میں آ گیا یہ بتائیے کہ کامن مارکٹ میں جانے کے بعد ایشیای لوگوں پر کچھ اثر پڑے گا آج کل آپ کو شاید ہوگا کہ پچھلے چار مہینے سے سوشل چارٹر جو ہے اس کا بہت اخباروں میں بھی بہت کچھ آ رہا ہے اور ریڈیو ٹیلی وین پہ بھی بہت کچھ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایشیای بین بائی اس بات کو نہ بھولیں کہ جب ہم پارٹ آف یورپ پروپر بنیں گے تو اگر جو سوشل چارٹر میں چینجز جو وہ کر رہے ہیں وہ ہو گئیں تو اس سے ہمارے لوگوں پر کافی اثر ہوگا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہیں یا دیول نیشنلٹی والے لوگ یا جو یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں بلکل لیگلی لیونگ ہیر فر دا لاسٹ ونٹی تھرٹی ایز لیکن ان کے پاس بریٹش پاسپورٹ نہیں ہیں ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیشو نوٹ انجوی دی سیم رائٹ بریٹش نیشنلٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خرابی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ایشیای لوگ بہن بھائی جاتے ہیں یورپ میں تو وہ جیسے انگریز لوگ یا دوسرے وائٹ لوگ تو میں کئی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور سوشل چارٹر میں خاص طور پر جو بھی امنمنٹ یہ کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں سٹرونگلی ریزسٹ کرنا چاہیے اور ہم اپنے میمبر پارلیمنٹ کو کانٹرٹ کریں پرائم نیسٹر کو لکھیں اور یہ اب جب کہ الیکشن آ رہا ہے الیکشن is coming کہ ہم جس کسی کو بھی ووٹ دیں ان سے یہ پوچھیں کہ کامن مارکیٹ میں ہمارا جو ایشیای لوگوں بہن بھائیوں کا یا لوگوں کا کیا فیوچر ہے تو اس سلسلے میں مزید بات چیت آپ سے کریں گے لیکن آپ کی پسند کا ایک نغمہ پیش کرتے ہیں آپ نے مہدی حسن صاحب کی آواز میں سننا پسند کیا ہے تو یہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں فلم عزمت سے گزل ایک شکریہ تینکیو زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا ساغہ میں دوران کبھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے تُجھ پہ ہو جاؤں گا کربان تُجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جان تُجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اپنے جذبات میں نغمات رچانے کے لیے میں نے دھڑکن کی طرح دل میں بسایا ہے تُجھے میں تصو ہو بھی جدائی کا بھلا کیسے کروں میں نے قسمت کی لکیروں سے چُرائیا ہے تُجھے پیار کا بن کے نگہ بان تُجھے چاہوں گا میں تو مر کرد میری جان تُجھے چاہوں گا زندگی کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں تو جیمز شیرہ صاحب آپ بتائیے کہ جب آپ کاونٹری میں آکے پھر رگبی میں تعلیم حاصل کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا اس کے بعد میں ٹیچنگ میں چلا گیا اور پھر پچھلے سیونٹی سیونٹ سے لے کے ابھی تک میں ٹیچنگ میں ہوں اور آج کل میں رگبی میں اڈوائزری ٹیچر ہوں میری سپیشل ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ ملٹی کلچر ایڈوکیشن ہے اور میں وہاں پہ جو ملٹی کلچر ایڈوکیشن کی ٹیم ہے رگبی انڈسٹر کی اس کا انچار بھی ہوں اور اس کے علاوہ سیاست میں آپ نے بہت زبردست کارنامے کیے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا میں جب یہاں پہ سیمٹی ون میں آیا تو میں اس وقت میرا کوئی یہاں پہ رشتہ دار نہیں تھا سوائے میرے اپنے کے اور میری آہ وائف کے تو میں نے سوچا کہ بجائے یہاں پہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنے کے میں کیوں نہ کسی سوشل یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنا تعلق کر لوں پیدا تو میں سیمٹی ٹو میں لیور پارٹی کو جوائن کیا اور اس کے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوکل سیاست میں شامل کریں ورنہ جو بھی پاس ہو رہے ہیں جو قانون بن رہے ہیں یہاں پہ دیموکرٹ سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا حصہ نہیں تو بعد میں آپ کچھ نہیں کر سکتے جب وہ قانون بن جاتا ہے تو اس لیے میرا انٹرسٹ جس باڈی میں وہ بن رہا ہے تو اس کو کمپیٹ کر سکیں تو اس لیے میں سیاست میں 72 میں یوبائی حصہ لینا شروع کر دیا اور پھر 76 میں میں رگبی لیبر پارٹی جو چیئرمن منتخب ہو گیا تو میں اس وقت سے بہت ایکٹیولی انوال رہا ہوں اور 82 میں کانسلر کے لیے کھڑا ہوا حالانکہ اس سے پہلے بھی مجھے بہت چانسل سے کانسلر بننے کے لیکن میں آپ کو میں سوچا کہ جب تک میں ہنڈر پرسنٹ تیار نہیں ہوں بجائے لافنگ سٹاک بننے کی تو میں 82 میں میں کہا اوکی اوائی سٹینڈ تو 82 میں اور یہ بھی ریکارڈ ہے میڈلینڈ میں کہ آئی ایم دی اونلی کانسلر جس کو صرف پانچ سال کے بعد رگبی بورو کانسل کا میر منتخب کا کیا گیا ورنہ جو ہے اتنا پانچ چھ سال کی سروس میں کسی جگہ کسی کو میر نہیں بناتے تو تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پچھلے جو والنٹری سیکٹر میں میں نے جو بھی ایج کنسرن ہو گئے یا کوئی بھی والنٹری آرگنزیشن یا رگبی کمیونٹ ریلیشن کانسل یا یو نیم ای 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 پار اور پارسل آرگنزیشن اور میں نے جو سروس رینڈر کی تھی رگبی لوگوں کو اس مقصد کلیے نہیں کی تھی کہ ایک دن یہ مجھے ریپی بی 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 الیکٹن می دیر فرس سیٹیزن لیکن آئی وز انجوئنگ میں خود مجھے جو بھی کچھ کار رہا تھا آئی وز انجوئنگ اور ریٹرن آئی 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 رگبی آئی آئی ایر آوارڈ ملا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور وہ ملا مجھے پچھلے بارہ چودہ سال کی جو بھی سرورس تھی اس کے بی لاؤ سرورس تو دی کمیونٹی تو ایچ ایر دی کنسیڈر دی آوارڈ تو نائنٹین ایٹی فور میں میں تو آئی وز دی رگبی آئی اور آپ نے چیریٹی کے لیے بھی بہت کام کیا ہے چیریٹی کے لیے میری جو لائف ہے سیمٹی ٹو سے لے کے ابھی تک میں چیریٹی کے لیے یہاں پہ اس ملک میں ایو بھائی ایک چیز بہت اچھی ہے کہ کسی شہر میں بھی آپ جائیں تو یو وڈ فائنڈ سو منی پیپل ہوا توٹلی کمیٹڈ ٹو چیریٹی بل ورک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے سوسائیٹی کو جو فائدے پہنچ رہے ہیں اولڈ ایج پینشنروں کو معذور بچوں کو یا ہاسپٹل میں جو مریض ہیں یا دوسرے لوگوں کو جن کو جو ہے والنٹری سیکٹر کی طرف سے سپورٹ مر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میرے ماں باپ میرے بہن بائی میرے دوست عزیز یا میرے وہ لوگ جن کی میں مدد پاک اپنے رہ کے کر سکتا تھا وہ میں ان لوگوں کے تھو میں اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ اگر وہ جو اگر وہ سیکھ پولی اور بائی سرونگ ادرز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو تھا میری کمیٹمنٹ رائٹ فم دو بیگننگ جو تھی اس ورک میں تھی اور اسی وجہ سے رگبی میں کہ میں کوئی ایسی آرگنزیشن نہیں جس کا میں پیٹرن نہیں رہا جیسے پہلے شخص تھا جو رگبی کی والنٹری سرویسز کا پیٹرن میں رہا ہوں پھر ایج کنسرن کا پیٹرن رہا ہوں پھر رگبی کی جو سیٹیزن ایڈوائز بیرو کا ری لیٹ جو میریج گائیڈنز کاؤنسل تھی اس کا میں پیٹرن رہا ہوں تو ایو نیم اٹ اب بھی ایف آئی سٹارٹ کاؤنٹنگ کے کہ ہم لوگ اپنے ہینڈ انڈ ہینڈ انڈ لوگوں کے ساتھ کام کریں جو دوسروں کی ہلپ کرنے کے لیے ہر مذہب کا ہر سیر کرتا لیکن سیر گارڈ والز گریو ہسپیٹل کینسر اپیل فنڈ کے لیے بھی آپ نے کچھ چند اٹھا کیا تو اس کے بارے میں والز گریو ہسپیٹل میں جو تھے تھرٹی ٹو بیڈروم کی اکسٹینشن بنی تھی اور تھرٹی ٹو بیڈروم اس کے لیے ہمیں تو ون پوئنٹ سیون فائی ملین پونٹ کی ضرور تھے تو جب میں میر تھا تو میر کے آخری دنوں میں یہ اپیل لانچ ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ ہم چیئرمن بنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہ اکسپٹ نہیں کروں جب تک میں میر ہوں کیونکہ میری اور بہت ضمیداری ہیں لیکن بعد میں کر لوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے we will take you as a no the chairman nominate تو جب میں میر ship سے retire ہوا تو میں became the chairman اور اس سے یہ ہے کہ یہ آپ کو پاتا ہے کہ cancer جو ہے it is very serious has hit the society hit the nation hit the world very seriously تو جو commitment میری تھی وہ یہ تھی میرے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے کہ کسی طریقے سے یہ تارگٹ پورا کیا جائے اور خدا تاکہ فضل سے اور دوستوں اور ان لوگوں کے جو کہ charitable کام میں بھرچڑ کے اس سے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے رگبی کے hospital کے لیے 150 thousand پان ریز کیا اس کا بھی میں chairman تھا اور وہ تھا mammography appeal breast cancer کے لیے تو اور بہت سی appeal ہیں جس کہ میں actively involved رہا ہوں لیکن یہ بہت قابل قدر بات ہے تو اب آئیے ایک اور گیت سنتے ہیں نور جہاں ملکہ ترنم گا رہی ہیں آپ کی پسند پر چاہ اس دین سے پیاؤ دل دے گئے دکھ دے گئے اُس دن سے کھڑی پل ہائے چین میں جرائے ہٹتے نہیں دل کی دوریوں مجبوریوں میرا تمہیں بین جی گھبرائے چین میں ہی آئے جب چہ کے پنچھی شام کے رہ جاؤں میں دل کو دھام کے کروں بین تمہارے نام کے آنسو اب کس کام کے لوتا ہے تمہارے پیار نے اقرار نے بیٹھی ہمیں آنس لگائے چین میں ہی آئے جس دن سے پیادل لے گئے دکھ دے گئے اسے دینے سے کھڑی پلگائے چین میں ہی آئے آرام نہیں میرے بھاگ میں میں تو کھو گئی گم گہ راگ میں دل جلتے جلتے جل گیا پیار کی ٹھنڈی آگ میں جب یاد تمہاری آ گئی تڑپا گئی میرے دکھیا نین بھر آئے چین میں ہی آئے گھٹتے نہیں دل کی دوریاں مجبوریاں میرا تمہ بین جی گھبرہ ہے چین میں ہی آئے جس دن سے پیادل لے گئے دکھ دے گئے اسے دینے سے کھڑی پلگائے چین میں ہی آئے اور میں بات چیت کر رہا ہوں جیمز شیرہ صاحب سے ایسٹر ویسٹ پروگرام میں پانچ بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد راج سنگا رات کے ساتھ بجے تک اپنا پروگرام لے کر آئیں گی نیوز میوز اور میوزک تو جیمز شیرہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ اتنے سارے جو کام کرتے ہیں چیریٹی کے اور بورڈ آف گورنرز میں بھی آپ ہیں چیئرمن ہیں ان کے اور رگبی ریشل ایکوالیٹی کاؤنسل کے بھی چیئرمن ہیں اس کے بعد سلسٹرز کمپلینٹس بیورو لنڈن کے بھی میمبر ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر آدمی کو میں سمچتا ہوں کوئی بھی کام اگر آپ کی کمیٹمنٹ ہے تو کئی لوگ جو ہیں وہ شام کو جاتے ہیں دوسری محفلو میں بیٹھتے ہیں دوستوں کو ملتے ہیں یا ان کی اور ہابی ہوتی ہے سویمنگ میں جاتے ہیں کرکٹ میں جاتے ہیں یا فوٹبال اور سوشل طریقے سے آپ نے لیکن میری کوئی بھی جب سے میں اس ملک میں نہیں بلکہ پہلے سے بھی میری ہابی جو ہے تو اسی لیے جو بھی آپ جس آرگنزیشن کو بھی آپ دیکھیں گے جس کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا ہے اور یا ہے وہ جو ہے نا جسٹ پیولی تو سرو دے پیپل تو اس لیے میں جو کچھ بھی میرا ٹائم ہے میرے اور کوئی کمیٹمنٹ نہیں یا میری اپنی فیملی ہے یا یہ دوسرے آرگنزیشن یا ہی میں پوچھتے جاتا تھا کہ فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں یا نہیں میں خوش قسمت ہوں کہ میرے جو وائف ہے اور بیٹا جو بہت انڈسٹینڈبل ہے ورنہ ان کی بغیر یہ جو بھی لوگ جو پبلک سروس کرتے ہیں نیچرل یہ ہے کہ ان کی اپنی جو خاندان ہے وہ سم ٹائم سفر لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے خدا نے اچھے پارٹنر دیا ہے جس وجہ سے جس انڈسٹینڈے کی وجہ سے کیونکہ she's also equally committed to people وہ کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف وہ میرا اپنا ہوتل ہے اور اس کو ہوتل کی منجمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں اور دوسری بات سب سے بڑا کام ہے کہ بچہ ہے میرے بیٹا عظیم سات سال کا ہے اور بچہ جب بچے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ہاؤس وائف کے لیے اسے بگ جاب کہ بچے کوئی لوک آفٹر کرنا تو لہٰذا وہ بھی لیبر پارٹی کی ممبر ہیں اور she was also وارکی انورسٹی سے وہ post graduate ہیں teaching میں تھی پہلے لیکن بعد میں teaching چھوڑ دی بچے کی وجہ سے تو لہٰذا میرا جو بھی contribution ہے دوسرے کاموں میں اس contribution میں سب سے biggest contribution جو ہے وہ میری فیملی کا ہے جی تو یہ بتائیے کہ سیاست میں آپ بڑے involved ہیں تو یہاں کی جو parties ہیں تمام ہی ان کا نسلی تاثب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہے ان میں ابھی تک بھی وہ ہمارے لوگوں کو ہمارے پورے حقوق نہیں دیتے immigration میں صحت میں تعلیم میں jobs میں business میں تو آپ کا کیا خیال ہے اس حقوق میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی society میں بھی آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوچھ نہ کوچھ جب آپ minorities ہوتی ہیں تو setbacks ہوتی ہیں لیکن ان setbacks کو جو دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق کریں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور trust کریں اور organize کریں اور organize طریقے سے ہم اپنے آپ کو political parties میں شامل کریں جب تک political parties کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم really we mean business and we know کہ we have been discriminated in all walk of life اس وقت تک جب تک ہمارے ہمارا voting power نہیں ہوگی nobody is going to give us in the plate اور جہاں تک آپ نے کہا کہ سبھی سیاسی party اس میں میں labor party کا member ہوں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ labor party میں بھی racist view ہے اور جو کچھ بھی ہم لوگ ہم برمنگم میں خدا کے فضل سے ہمارے کافی پاکستانی بھائی counselors ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو کچھ بھی ہم لوگوں نے achieve کیا it was very difficult to achieve we are fighting and fighting vigorously اور there are many also اچھے لوگ بھی ہیں labor party میں بھی دوسری partyوں میں بھی جو انگریز جو ہیں جو کہ ہمارے نکتہ نظر کو سمجھتے ہیں لیکن سب سے جو set back میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے عوام جو follow کرنے والے وہ کام ہیں اور leaders زیادہ ہیں اور leaders جو ہیں نا وہ اس قسم کے leaders ہیں کہ وہ دوسروں کی سنتے نہیں ہیں نہ leaders کا اپس میں اتفاق ہے اور نہ عوام کا ان کے ساتھ اتفاق ہے اور اس وجہ سے جو کچھ بھی جو سفر کر رہے ہیں وہ جو ہمارے innocent پاکستانی یا ہندستانی بہن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ time has come first of all جو before we could ask other people to give us something we must trust each other we must have confidence on each other and we must جو ہے نا organize our self ہمارے جو ووٹ ہے وہ marginal ووٹ seats بہت ہیں جہاں پہ ہمارے ووٹ جو ہیں بہت اثر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمپیز جو ہے اس کی position change ہو سکتی ہے لیکن آج تک کسی پارٹی نے بھی ہمیں کوئی safe seat نہیں دی کہ جہاں سے ہمارے ایمپیز کھڑے ہوں اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر سکیں یہ بالکل سچی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی seat نکلتی ہے تو ہم پاکستانی ایک ہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہمارا مسلمان ہونا چاہیے اس ملک میں ایوب بائی کسی کو مذہب کی بنا پہ سیج نہیں ملتی کیونکہ اگر یہ ہی ہو تو پارلیمنٹ میں سارے وہ کہے پادری بیٹھے ہوں کیونکہ یہاں کرسچن کنٹری ہے اور یہاں مذہب کی بنا پہ کالک ہندو کہیں گے کہ ہمارا وہاں پہ مندر وہ کوئی آدمی ادھر چلا جائے کہ وہ ہمیں ریپیزنٹ کرنے کے لیے اور جب ہم جب تک ہم اپنے ایوب کو یہی کہتے ہیں مسلم ہونا چاہیے ہمارا تو مسلمان تو جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ انڈیا سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ملک سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مذہب کی بنا پہ اس ملک میں جو ہے نا وہ نہیں یہ تو یہ سیٹ بیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بھی جب سیٹ نکلتی ہے اس میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیٹ کو جب فائٹ کریں تو وہ سیٹ فائٹ کریں اپنی منورٹیز کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے نہ کہ صرف یہ ہی رکھیں کہ ہمارے مذہب کے طور پر مذہب کے طور پر وہاں پہ ہمیں ہمیں عالموں کی ضرورت ہے مذہب کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں مذہب اپنی جگہ ہے لیکن جہاں تک ممبر پارلیمنٹ کا تعلق ہے اس نے انگریزوں کو بھی ریپرزنٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پرسنٹ جو بھی جائے گا وہ صرف مسلمانوں کے ویو کو ریپرزنٹ کرے گا وہ مسلمان ہی ہوگا تو میں سامنتا ہوں کہ باقی کے جو ایٹی پرسنٹ یا سیمٹی پرسن انگریزہ وہ ووٹ نہیں دیں گے سب سے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ لڑ کے اس نکتے سے اپنے آپ کو خراب کر دیں دوسری بات ہے جہاں کہیں بھی کوئی سیٹ نکلتی ہے وہ جو ہے بجائے ہم یونائٹ ہو کے بجائے ہم کمیونٹی کو کہیں کہ اوکے پک اپ ٹی بیسٹ کانڈیڈیٹ اور گیب فل سپورٹ ٹو ڈاٹ کانڈیڈیٹ ارسپیکٹ ہو چاہے کوئی کسی قوم نے بھی جب کسی کمیونٹی نے کسی گروپ نے جب اپنی حقوق کو اصل کیا ہے تو وہ یونائٹڈ ایفرز کر کے کیا ہے کبھی فرکشن کر کے نہیں ہوا پاکستان کبھی نہ بنتا اگر مسلم لیگ یونائٹ نہ ہوتی اور اس یونائٹڈ ایفرز کی وجہ سے پاکستان بننا بھی جو تھا ایک موجزہ تھا میں سامانتا ہوں اگر وہ اس وقت اگر ہمارے بھائی جو ہمارے قائد یا لیڈرز کر سکتے تھے اپنے رائٹس کو انگریز منوا سکتے ہیں تو اب بھی ہم منوا سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے لیکن ہم لوگوں کو پہلے آپ صحیح انسان صحیح طریقے سے یونائٹ ہو کے بے لاؤس لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور یہ جو مسلم پارلیمنٹ آج کل بنی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا بیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی نیوز پیپر کو کسی ریڈیو سٹیشن کو میں نے کافی دفعہ انٹرڈ لیکن میں اس مسئلے کو ہمیشہ وارڈ کرتا رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں نائی ہوں تو بہتر ہے لیکن آج آپ کے پروگرم میں میں اپنے تاثرات کو آپ کو بتر پیش کرنا چاہتا ہوں ایز ای پاکستانی اینڈ آلسو ایز ای لوکل پارلیٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں مسلم پارلیمنٹ والے جو کچھ بھی وہ پیش کر رہے ہیں انڈریکٹلی دوسرے جو ہمارے کاؤنسلرز یا پارلیٹیشن یا دوسرے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی سیم کہتے ہیں لیکن ٹریجڈی یہ تھی کہ جب مسلم پارلیمنٹ جو تھی جس طریقے سے اس پلیٹ فرم کو پیش کیا گیا ایک تو یہ تھے کہ جو بھی اس میں شامل تھے مجورٹی اف دیم جو تھے وہ ہمارے علماؤسہ یا مذہبی رہنما تھے اور جب مذہبی رہنماوں نے یہ اس چیز کو لانچ کر دیا تو اس سے ویسٹن میڈیا کو یہ ڈر ہو گیا کہ یہ ایک فنڈیمنٹلزم یا ایک ایسی فنیٹسزم جو جماعت ہوگی جو کہ کمیونٹی کو ڈوائیڈ کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاگستان میں آپ کرسچن کمیونٹی ہے ہندستان میں سیکھ ہیں یا کرسچن بھی ہیں دوسرے وہ سب ہی کہنا شروع کر دے ایک ملک میں کہ ہمیں ایک کرسچن پارلیمنٹ چاہیے ایک فلانی پارلیمنٹ چاہیے تو میں سب دو کسی ملک کا بھی نظام نہیں چل سکتا اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے مسئلے شروع کر کے میں سمجھتا ہوں ہم اپنے آپ کو سیکھ بیک کر رہے ہیں جو حقوق ہمیں لینے چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے کاؤنسل میں لوکل کاؤنسلز میں ہمارے کاؤنسلرزوں پارلیمنٹ میں ہمارے لوگوں سب کچھوں وہاں جب مین سٹیم کے لوگوں کے ساتھ ملک کی ہم قانون کو چینج کر سکتے ہیں بجائے ہم نے اپنی سیگریگیٹڈ جماعتیں بنا کے سیگریگیٹڈ پارلیمنٹ بنا کے میں سمجھتا ہوں ہم اپنی قوم کو عوام کو اپنے مفاد کو ایون اپنے مذہب کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں تو آئیے اب آپ کی پسند کا ایک اور گیس سنتیں محمد رفی صاحب کی آواز میں زندگی بر نہیں بھولے گی یہ برسات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی ہائے وہ رے شمی ظلپوں سے برستا پانی ہائے وہ رے شمی ظلپوں سے برستا پانی بھول سے گالوں پہ رکنے کو برستا پانی دل میں توفان اٹھاتے ہوئے دل میں توفان اٹھاتے ہوئے جزبات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی در کے بجلے سے اچانک بولے پٹنا اس کا اور پھر شرم سے بھل کھا کے سمٹنا اس کا محمد رفی صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت گیت فلم برستا کی رات میں روشن کی سنگیت پر آپ سن رہے تھے مجھے افسوس ہے کہ اس کو کاٹنا پڑ رہے پھر کسی وقت آپ کو پورا سنوا دوں گا لیکن اس وقت میں باتشیت کر رہا ہوں جناب جیمس شیرہ صاحب سے رگمی کے سابق میر اور وہ بتائیں گے کہ میر کی زندگی کے فرائض وغیرہ اور ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا اپنے ایک سال کے دوران میں یو بھائی جب میں آپ نے یہ بہت اس کے لیے تو مجھے چھے مہینے چاہیے کہ میرا ایک سال چاہیے ایک سال چاہیے کہ پورا اس کو آپ کو سنانے کے لیے لیکن میں جلدی سے آپ کو یہ جب میں میر کے لیے مجھے کہا گیا کھاڑا ہونے کے لیے اور میں نے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اگر میں صحیح طریقے اپنی ترجمہ دل کی احساسات کی ترجمانی نہیں کھا سکتا کہ میرے لیے یہ اس قسم کا خواب تھا جو کہ میں زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں دیارے گیر میں آکے ایک ایسے شہر میں جہاں کہ میرا کلچر نہ میرا تحضیب یا کوئی تعلق ہے اس شہر میں آکے میں جو ہے فرس سیٹیزن بن جاؤں لیکن جب مجھے کہا گیا تو میں نے میری خوش قسمتی تھی کہ جب مجھے یہ کہا گیا تو ساری پارٹیوں نے یونینی لیبر لیبرل کنزروٹیو ایس ڈی پی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ دیتے ہیں اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بعد جو باتیں ہوئی کیونکہ وہ بیسیکلی اسے کنزروٹیو ٹاؤن اور بورو تو میں چونکہ لیبر پارٹی کی طرف سے تھا اور اس کے بعد پہلے ہفتہ جب میں نے میر کے دفتر میں ایک پہلی میری انگیجمنٹ تھی تو دو لیڈیز آئیں میں آپ کو یہ قصہ سناتا ہوں کہ تو وہ آ کے تو میرے پاس بیٹھ گئی اندر میری انہوں نے کہا کہ میر کے ساتھ ان کی ملاقات تھی تو میرے اسے کنزروٹیو اسے کنزروٹیو وہ یہ سمجھتی تھیں کہ شاید میں میر کا اسسسٹنٹ ہوں کیونکہ وہ نہیں پرسیوڈ کہ ایک کالا آدمی یا ایشین بھی میر ہو سکتا ہے تو میں اتنا مبیرس ہو گیا میں نے کہا بھائی بات اس کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ میں میر ہوں تو میں نے کہ اچھا وہ ہیز میٹنگ ہیز ہیز کس طریقے تو پلیس بھائی کپ ٹی اور کل کوئی نہیں نہیں دیسٹر میں نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اس کو رمائنڈ کرواتا ہوں اس کے بعد چین چار پانچ منٹ کے بعد میں بھی نروس تھا کہ پھر انہیں کہ بھائی بھائی میں پھر میٹنگ پھر پھلیس کو کہا میرا روپ لے کر آ تو اس نے میرا روپ پان کے چین وغیرہ لگا کے دوسرے کمرے سے دوسرے دروازے میں اندر آیا تو اس نے نوک کیا دروازے پہ جو میرا تھا اسسسٹنٹ اس نے کہا میڈم سمیر ہے تو میں آئی وکٹ ان تو میں نے کہا پھلیس بی سیجڈ تو لکٹ می تو میں نے کہا کہ آپ نے انترٹین کہتے نیس 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 کافی پھر تو میں کہتے بائی دو ون لیڈی تو کہتے مسٹر میر کیا اس کیا میں کہتے وہ جنگ من ہے تو میں کہ وہ مائی ٹوئن برادر تو میں کہ اس انترٹین یا وہ میر بن سکتا ہے تو اس قسم کا لیکن اگر ہم لوگ جب تک ہمارے لوگ رول موڈل نہ بنے ہمارے بچوں کے لیے اور جب کبھی ہمیں کوئی منصب ملتا ہے اس کو ہم پوری دیانتداری سے پیش کریں اور کریں اسی طریقے سے ہم اپنے دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کر سکتے تو آپ نے کہ میر میں پاکستان کو وزٹ کیا اور اس کے بعد پہلا میر تھا اس کنٹری میں جس کو چائنی گورنمنٹ کی طرف سے انویٹیشن تھا تو میں نے دس دن چائنہ کا سٹیٹ وزٹ کیا اور یہ میرے لیے اور فارنافس کے اس کنٹری کے لیے حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ برطانیہ کے بہت انٹرسٹ تھے اور ہیں چائنہ میں ہم بہت پاور سٹیشن بلڈ کر رہے تھے تو میں نے چار پاور سٹیشن کاموائنہ بھی کیا تو میں چائنہ میں تقریبا دو ہزار میل سفر کیا بہت ایسی سٹیٹ تو بہت ایسی واقعات پیش آئے جب میر تھا تو بسکلی میر کا رول جو ہے کسی شہر اور ٹان میں بھی یہ سرمونیل رول ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ پرسن کنسر یا عام طور پہ یہاں پہ جتنے بھی میر ہیں یا لوٹ میر ہیں جو ہے وہ نیر تو ریٹارمنٹ نیر لی سکسٹی ہوتے ہیں تو چونکہ میں یہ سوچ لیا تھا دعا کی خدا سے کہ اگر مجھے یہ موقع مل ہے تو میں اس کو اگر بنا بنا ہے تو اس لیے بہت بزی تھا اور میں کو بتاتا ہوں کہ رگبی کے میر کی ان دا پاس جو تھی 400 انگیجمنٹ تھی سال میں لیکن جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت 1156 تھی تو آپ رہے سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں رہے 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 سکتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ سکتے ہیں اور اللہ تعالی اس کام یہ بھی کرے گا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اس ملک میں آکے تعلیم حاصل کروں گا یا ایسے اداروں میں بڑے بڑے جیسے سولیسٹر کمپلینٹس بیرو ہو کہ ایسے اگر اس کی رضا ہے اس کی مرضی ہے کہ میں اور عوام کی خدمت کروں پارلیمنٹ میں جاؤں یا اور کچھ کروں تو میں سمجھتا یہ خدا میرے راستے کھولے گا ورنہ جو ہے جیسے مین پروپوزز گار ڈسپوزز تو میرے کہنے سے کہ کال میمبر پارلیمنٹ بن جوں گا یا نہیں ہو گا یہ کبھی نہیں ہو گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ میں عوام کی خدمت اور کروں تو میں کرتا جاؤں گا ورنہ جو کچھ بھی میں نے اچیو کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے دوست دی آپ فٹ کیسے رہتے ہیں میں فٹ کیسے رہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یہ دیپینڈ کرتا ہے میں تو فٹ ہم 24 آور رہتا ہوں لیکن چونکہ میری زندگی جو ہے اتنی بیزی ہوتی ہے اور اس وجہ سے مجھے کوئی ڈائیٹنگ کرنے کی ایسی کے ساتھ ہمارا آج کا پرانی یادیں کا پروگرام ختم ہوتا ہے اور میں آپ سے ٹیوزڈ نائٹ کو نو سے دس وقت تک ملوگا آپ کی فرمایش وں ملوگا جاگ تجھے عشق جگائے بدلے میری تقدیر جو تو